یورپی ملک ڈینمارک کے سٹی کوپنہیگن میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی تحت قائم فیضان جمال مصطفی اسلامی سینٹر کی طرف جاتے ہوئے نگران شورا مولانا محمد عمرانہ تاریخہ مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ادھر فیضان جمال مصطفی کوپنہیگن ڈینمارک پہنچنے پر ذمہ داران نے نگران شورا کو وزٹ کراتے ہوئے مختلف عمر پر آگاہی دی اور یہاں سے ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا جبکہ نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا یہ دوہزار سولہ میں جب یہاں ہماری حضری ہوئی تھی اجتماع ہوا تھا تو الحمدللہ یہاں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ڈیمارک کوپنہیگن میں ہم الحمدللہ مدنی مرکز بنائیں گے نام ہوگا فیضان جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ یہ جگہ لی ہے اندر ہمارے اسلامی بھائی اس وقت موجود ہیں اور اس وقت ہم اس جگہ کے وزٹ کر رہے ہیں مزید دین کا کیا کام ہو سکتا ہے اس وقت غور کر رہے تھے کیا کرنا چاہیے سردی بولتیا میں ہوا حسن و جمال مصطفی مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفی مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفی مرحبا صد مرحبا